احمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم اللسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی یسلکا علم نافیان رزکا طویبا و عملا متکبلا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید شرہ کتاب الوزو باب 34 باب تب یا لگن سے قسل اور وزو کا کرنا حدیث نمبر 148 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رواے تھے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا اور جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وزو کے لئے چلا گیا صرف چند لوگ رہ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برطن لایا گیا جس میں پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اپنی ہتھیلی اس میں نہ پھیلا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وزو کر لیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا اسی سے کچھ زیادہ تھے مدنی دور کا ایک واقعہ اور مسجد نبی کا ایک نظارہ دکھایا جا رہا ہے حضرت انس فرمارے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کچھ لوگ جن کے گھر قریب تھے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور باقی لوگ یہی پر رہ گئے آپ کو یہ چیز میں بارہا بتا چکیوں کہ مسجد نبی کی جب تعمیر ہوئی تو بہت دیر تک اس کی تعمیر اس کی امارت اس کی سہولیات اور فسیلٹیز وغیرہ بہت سادہ تھی بیسے ہی اس دور میں آج کے زمانے کی طرح کے نل وغیرہ اور پانی کی ٹیپس تو اویلیبل نہیں تھی لیکن انیشلی مسجد نبی کی مارت اتنی سادہ تھی کہ بنیادی طور پر پانی کا کوئی ریزروائر یا پانی کی کوئی سہولت بھی آسانی سے میسر نہیں تھی تو جب نماز کا وقت ہو آ تو اس حوالے سے جو ہی نماز کا وقت ہو کو آزان ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تذکرہ نہیں آرہا لیکن نماز کا وقت ہوتے ہی کچھ لوگ اپنے گھروں میں وضو کیلئے چلے گئے اور باقی یہی پر رہ گئے جن کے گھر قریب تھے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے گویا واضح طور پر ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں وضو کرنا بہر کیف لازم تھا اور صحابہ اگرام کبھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ وضو پر وضو کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بہر کیف کچھ لوگ چلے گئے کچھ لوگ جن کے گھر دور تھے وہ وہی رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطن منگوایا اور وہ برطن چھوٹا سا چھوٹا سا ایک ٹب یا لگن اس میں آپ نے دست مبارک ڈالا اور پھر اس سے وضو کیا گویا جاواز پیدا ہوتا ہے کہ ایک لگن یا ٹب وغیرہ میں اگر پانی ہو تو اس سے پانی لے کر وضو کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ٹب اتنا چھوٹا سا تھا وہ برطن اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کی ہتھیلی تک اس میں پوری پھیل نہیں رہی تھی لیکن آپ نے بھی وضو کیا اور صحابہ اکرام نے بھی وضو کیا ایک قصول فاضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ایک ہی برطن میں سے ایک سے زائد لوگ وضو کر سکتے ہیں تب سے پہلی بات تب اور لگن حوز نمہ برطن سے وضو کیا جا سکتا ہے ہاتھ ڈال کر پانی لیا جا سکتا ہے ایک ہی برطن میں سے ایک سے زائد لوگ وضو کر سکتے ہیں گویا مستعمل پانی نا پاک نہیں مستعمل پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور پھر اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا وہ ایک موجزہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا تب یا چھوٹا سا وہ لگن جو اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کی ہتھیلی مبارک بھی اس میں دراز نہیں ہو رہی تھی اس کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بھی بہت سے ساتھیوں نے وضو کر لیا یہ وہ عارضی موزات ہیں جو حیاتِ طیبہ میں رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے میں مشاہدے میں صحابہ اکرام کی آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاونت فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں تو تحارت پاکی وضو کا عمل اللہ کا محبوب عمل بھی ہے اور اللہ کے بندے بھی وہ محبوب ہیں جو تحارت اور پاکی کا عمل کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوبوں کی معاونت بھی فرماتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس دور میں مسجدِ نبوی کے اس دور میں صحابہ اکرام جو وضو کیلئے رہ گئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے اسی اور ابھی منظر کچھ واپس بھی پلٹ گئے تھے گویا مسجدِ نبوی میں باجماعت نمازیوں کی تعداد اور نفری کا اندازہ لگا لیجئے اور اس کا مقابلہ اور تقابلہ کر لیجئے آج کے دور کی مسجدوں اور باجماعت نماز کی خاصری کی کیفیت واضح وہ ہے مسجدِ مرسی آخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی آج ہمیں صرف یہ مسجدیں تعمیر ہی نہیں کرنے لیکن اللہ اس تعمیر کے بعد ان کی آبادکاری کیلئے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ گھر کے میماروں کے گھر کے افراد کو ان کا آبادکار بھی بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھر کے ہمارے گھر کے مردوں کو اللہ مسجدوں کا آبادکار بنا دے حدیث نمبر 149 حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیانہ منگوایا جس میں پانی تھا اور آپ نے اسے ہاتھ مو دھویا اور کلی کی گویا یہ ساری کے ساری احادیث بنیادی طور پر یہ چیز واضح کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ وضو کون کون سے برطن سے کیا جا سکتا ہے چلتے ہوئے نل کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اسی طرح کوئی پانی اوپر سے بہائے اور مدد کرے تو بھی وضو کیا جا سکتا ہے پہلی حدیث سے آج کی پتا چلا کہ ایک ٹپ یا ایک لگن سے پانی لے کر چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اور پھر یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے کھانے پینے کے برطن بپیالہ نمہ برطن اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اس میں واضح طور پر صرف یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی اور مودھ ہویا باقی کے وضو کے مراحل کا تذکرہ نہیں یا تو راوی نے تذکرہ کیا نہیں صرف برطن کے تذکرے کو ہائلائٹ کرنا مقصود ہے شاید اس لیے راوی نے پورے وضو کا تذکرہ نہیں کیا اور یہاں راوی کو تذکرہ کرنا بھول گیا اور یہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضو کیا ہی نہیں صرف چہرہ دھویا اور کلی کی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کچھ کھانے پینے کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی کلی وغیرہ فرمائی نماز کی ادائی کی سے پہلے تو این ممکن ہے یہ ان میں سے کوئی ایک معاملہ ہو باہر کیف کھانے پینے کا ایک چھوٹا سا برطن یا پیالہ وغیرہ بھی وضو کے پانی کے استعمال کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مختصر بخاری کے علاوہ اگر ہم بخاری پڑھیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ پیتل وغیرہ کا پانی یا گھڑا وغیرہ بھی جس کے اندر پانی ہو وہ بھی وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے حدیث نمبر 150 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیمیوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں آپ نے تیمارداری کی اجازت چاہی حدیث ہے بنیادی طور پر مدنی دور کی حالات اور واقعات مدنی دور کا حیات طیبہ کے مدنی دور کا بلکل آخری حصہ یہ وہ ایام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت دی آپ کی وفات سے پہلے آپ کی علالت کا دور اور اس کا واقعہ بتایا جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیہ اور شدید بیمار اور تکلیف میں اور بخار میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے وہ مہات المومنین سے اجازت مانگی کہ آپ اس بیماری کے فیض میں حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں تشریف فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا ایک بہت ہی خوبصورت سا پہلو یہاں سے نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج متحرات کے ساتھ عدل پر مکلف نہیں کیا باقی مسلمان مردوں کو تو یہ کہہ دیا گیا اللہ تعدلو فواحدتن کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی خاتون کے ساتھ نکاقہ حق اور اختیار رکھتے ہو گویا عام مردوں کے لیے تو عدل کو لازم کر دیا گیا اور یہ عدل دنیاوی معاملات میں ممکن ہے بخیرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازواج کے حوالے سے آپ کو عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا اور یہ قرآن میں بھی سرحزاب میں جب ہم احکامات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کی پابندی نخی لگائی گے حالانکہ آپ پر اس پابندی کو نہیں لگایا کیا تھا اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے درمیان زبردست عدل فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے لے کے مغرب تک ساری کی زاری ازواج متحرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے ملاقات فرماتے تھے سب کے بھرابر اوقات تقسیم کرتے تھے اور پھر ام المومنین کی باری تھی آپ وہیں پر انہی کے حجرے میں قیام فرماتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کی وفات کے پہلے تک اس شدید علالت تک آپ کے عدل کا یہ طریقہ موجود تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں کے لیے خوبصورت عدل کا نمونہ قائم فرمانا چاہتے تھے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رہنے کی اجازت مانگی سب سے پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ کسی خواہش کوئی خواہش اگر جائز ہو اللہ کی حدود کے مطابق ہو تو اس خواہش اس آرزو اس تمنا اس ڈیزائر کا اظہار کیا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ خواہش اللہ کے حدود اور احکامات کے مطابق ہو حدود کے مطابق کیسی تھی کیونکہ آپ کو مقلف نہیں کیا گیا تھا کوئی خواہش کسی حکمت کے پیش نظر یا کسی کمفرٹ کے پیش نظر اگر جائز ہو حلال ہو تو اس کا اظہار کرنا جائز ہے منان نہیں ہے نا پسندیتہ یا خرام بھی نہیں ہے دوسرے عدل ہی کے تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنی روٹین میں عدل کا نمونہ شروع کیا تھا سٹارٹ کیا تھا آپ یاد رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی عمل شروع کیا اس کو مدامت کے ساتھ کیا اور اس کو ساری زندگی کیا ایک دفعہ آپ جب نیکی کا ایک عمل شروع کرتے تھے تو ساری زندگی رائج رکھتے تھے کوئی عمل نیکی کا کوئی عبادت کا عمل ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک دفعہ شروع کیا پھر اس کو ترک کر دیا تو یہ جو عدل کا طریقہ آپ نے ازواج متحرات کے درمیان اڈاپٹ کیا تھا اس کو بھی آپ نے مرتے دم تک ترک نہیں کیا آخری دنوں میں اجازت طلب کر لی اس عدل کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کتنا حسن سلوک نظر آ رہا ہے کتنا حسن اخلاق اور کتنے خوبصورت معاملات کا درست ملتا ہے آپ قمام ہونے کے تحت کتنا خوبصورت نمونہ وضا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے جبرن حالانکہ آپ کو مکلف نہیں کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی آپ کو مکلف نہیں کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا جبرن فیصلہ آناؤنس نہیں کر دیا حسن سلوک ہے حسن اخلاق ہے حسن معاملات ہے اور کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے کوئی تکبر نہیں کوئی تفاخر نہیں کوئی دھونس اور روب نہیں جمعیا جا رہا اور اپنی پوزیشن کا بے جا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا حالانکہ وہ بے جا بھی نہ ہوتا حالانکہ وہ غیر حق بھی نہ ہوتا لیکن یہ حسن سلوک اور حسن اخلاق اور روطاری کا پیغام نصر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آجزی بہت ہی انکساری محبت خلوص اخلاص عیسار اور بہت ہی بہت ہی سادگی کا مظاہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے اجازت مانگی اور اجازت کے مانگنے کی ایک غرض تو یہ تھی جو پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ حضرت عائشہ ہے یہاں سے حضرت عائشہ کی فضیلت کا بھی احساس ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ان کی محبت کی بھی مزید تصدیق ہو رہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حضرت عائشہ کے پاس رہنے کی خواہش اور دوسرے یہ کہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی پریشانی اور تکلیف کو اوائیڈ کرنے کے لیے بھی یہ اجازت طلب کی بہر کیف بہت ہی خوبصورت اور حسن اخلاق اور معاملات والا رویہ آپ کو اجازت دے دی گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نکلے آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی کون حضرت علی کے ساتھ آپ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبی تشریف لے جاتے نظر آ رہے ہیں حضرت عیشہ کا حجرہ ہے نماز کا وقت ہے بہت جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور مشکت جس مشکت کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس کی نشان تحیح ہو رہی ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے آپ کے دونوں پاؤں گھسیٹے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو دو مردوں کا سہارہ لے کر ان کے کندوں پہ ٹیک لگا کر تشریف لے جا رہے تھے اور ٹیک اور سہارے کے باوجود آپ کے پاؤں گھسیٹے جا رہے تھے وہی الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت کر رہت عینی فی سولات کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھ دی گئی ہے اور واقعتاً یہ نمونہ نظر آ رہا ہے اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں کوئی نمونہ نظر نہیں آتا پوری خدیث اور پوری سنت کے نمونوں میں کہ آپ نے صحابہ اکرام اور آپ نے مسلمان امت کے افراد کو جس بات کی تاقید کیا جس کی ترغیب دیا اس کا احسن ترین نمونہ وضع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں کو چاہئے کہ اندھیرے کی نمازوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں لوگوں کو چاہئے کہ وہ اندھیرے کی نمازوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں اندھیرے کی نمازیں کون سی ہیں فجر اور عشاء کی نماز اور پھر آپ نے ساتھ ترغیب دینے کیلئے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کے عجر کا انتازہ ہو جائے یعنی اگر انہیں پتہ چال جائے نا کہ اس کا ثواب کتنا ہے اگر ان کو عشاء اور فجر کی نمازوں کے عجر کا احساس اور اندازہ ہو جائے تو یہ گھسٹتے ہوئے ان کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لئے خاصر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاقید کی کہ اگر تمہیں پتہ چال جائے اس کا کتنا عجر ہے تو تم گھسٹتے ہوئے بھی نمازوں میں حاضری کے لئے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی نمونے سے ان کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے اور ان کو اپنی ذاتی زندگی میرائج کرنے کی توفیق اتا فرماتے آج ہم دیکھیں تو سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید بیماری میں ہیں سہاریا لے کر ٹیک لے کر پاؤں گھسیٹے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز کے لئے خاصر ہیں آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لمبے لمبے ناتیں پڑھی جاتی ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن صحت مند تندرست آزا کے باوجود باجماعت نماز کی حاضری میں کتنی کمی اور کتنی کتائی اور پھر ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ اور کتنی ایسی پیشانیاں جو شاید کبھی اللہ کی حضور چھکی ہی نہیں اور یہ ٹیک لگا کر اس بات پر مطمئن بیٹھے ہیں راضی برعضاء کہ انشاءاللہ ہم امتی امتی کہتے پخش دیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں امتی ہونے کا طریقہ اور صلیقہ سکھاتے اور اللہ ہمیں امتی بننے اور اس پر اس پر فخر کر کے اس کے طریقوں اور اس کے روائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارہ لیتے وہ نظر آرہے ہیں حضرت عباس آپ کے چچا اور دوسرے حضرت علی آپ کے چچا ازاد بھائی گوئے رحم کے رشتوں کے ساتھ آپ کا قرب آخری لمحات تک نظر آرہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا میان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی دیکھا نواز سے محبت گئے بھی کتنی مشکت سے چلے بھی کتنی مشکت سے واپس آنے کے بعد بیماری بھی بڑھ گئی لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑی نہیں تھی آپ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے اوپر سات مشکیں بہا ہو جن کے مونہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں کچھ لوگوں کو وسیعت کروں جن کے مونہ کھولے گئے ہوں یعنی وہ پوری بھری ہوں اس سے پہلے وہ استعمال نہ ہوئی سات بھری ہوئی مشکیں پانی اوپر ڈالنے کی تاقید اور حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا بہت تیز حرارت تھی اور اپنے بخار کے اتروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بہانے اور قصیر پانی کے بہانے کی تحقید فرمائی بہت ہی ایک آج کے دور کا ایک طبی سر نسکہ کہ آج بھی ہائیڈرو تھیرپی اور پانی وغیرہ جب بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ دوا کے ساتھ بھی نہیں اتارنا چاہیے پہلے پانی اور سپنجنگ کے ساتھ بخار کو اتار دیا جاتا ہے اور پھر خاص ٹیمپورٹر کے بعد دواہ استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو بہت ہی ایک میڈیکل سیٹے پہ جو اس حدیث کے واقعے میں ہمیں وضع چلتی ہے اور پھر آپ نے سپیسیفکلی کیا کہا سات مشکیں یاد رکھئے کہ سات کا عدد ہمارے ہمارے دین میں اور سنتوں کے حوالے اور حدیث کی تاقید میں یہ سات کا عدد بہت زیادہ کسرت سے آتا ہے ایک تو یہ تاق ہے اور نمبر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات میں اور بہت سی چیزوں میں تاق ہی چیز کو پسند فرمایا گیا ہے بیسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی پہلی صورت ہم نے تمہیں سات دہرائی جانے والی آیات قرآن کی پہلی صورت نماز کی پہلی صورت سات آیات پر مشتمل ہے اسی طرح قرآن کے اندر صورتوں کو سات گروپس میں تقسیم کیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سات گروپس ہیں پہلے مکی صورتیں آتی ہیں پھر مدنی صورتیں آتی ہیں and this makes a full one group تو قرآن کی صورتوں کو مفسرینِ قرآن نے مزمین کے حوالے سے سات گروپس میں تقسیم کیا ہے اور تلاوت اور حفظ وغیرہ کے حوالے سے اس کو سات منزلوں میں بھی تقسیم کیا گیا یہ سات منزلیں اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام اور تابعین اور تبا تابعین جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اپنا ناظرہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کے لیے انہوں نے قرآن کو سات حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور یہ سات ایکل حصے ہیں تاکہ روز ایک ایک حصہ اور ایک منزل پڑھی جائے اور ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل کا مرحلہ ہو جائے اللہ ہمیں بھی اپنے معمولات زندگی میں قرآن کی تلاوت کو باقائدگی سے اپنانے کی توفیق اتاب فرمائے تو سات آیتوں والی صورت سات منزلیں سات گروپس اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ رکو اور سجود کی تسبیحات کو بھی تین پانچ یا سات دفعہ اور سات دفعہ بہت ہی پسندیدہ ہے ان تسبیحات کی تعداد اگر اس کو سات دفعہ پڑھا جائے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اللہ ہما اجرنا من النار یہ بھی سات ہی دفعہ پڑھنے کی تاقید فرمائے صبح و شام کے عذکار میں سورہ توبہ کی وہ آخری آیت حسبی اللہ لا الہا یہ بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کوئی صبح و شام اس کو سات دفعہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دن بھر کے کاموں کے لئے کافی ہو جائیں گے اسی طرح اگر میں سات کی نفری کو کئی اور سوچوں تو آپ اگر اپنا ذہن دوڑائیں تو اجوہ خجور جادو کے اثر اور جادو اور فتنے اور انشریر ناصر سے بچنے کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاقید فرمائی ہے سات اجوہ خجوریں خالی پیٹ نہار مو کھانا یہ جادو کے توڑ کے لئے بھی اور جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے بھی اسی طرح ایک حاملہ خاتون کو کہ اس کا وضع حمل آسانی سے ہو جائے فتری طریقے سے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اجوہ خجور کے کھانے کی تاقید فرمائی تو یہ سات کی گنتی اور سات کا عدد ویسے بھی اور آسمان کتنے ہیں سبا سماوات انطباقہ سات تے در تے آسمان تو لہٰذا ہمارے دین میں یہ سات کی نفری جو ہے اور سات کی گنتی بہت جگہ مذکور بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سات مشکیں بہانے کیلئے کہا جن کے موں کھولنے نہ گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کروں اب دیکھیں دوسری چیز آپ کو کس چیز کی فکر ہے نماز کی فکر تھی نماز پڑھ کے آئے بخار اور بڑھ گیا حرارت اور بڑھ گیا اپنے کا پانی بہاؤ اور پانی بہانے کا مقصد یہ نہیں تاکہ میں صرف کمفٹبل ہو جاؤں پانی بہانے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں up and about ہو جاؤں اور میں جا کے اپنے ساتھیوں کو امت کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وسیعت کر دو کتنی محبت ہے کتنی خیر خواہی ہے کتنا صداقت اور امانت سے دین کی اقامات پہنچانے کی خاخش طلب اور تڑپ ہے صحت بھی چاہتے ہیں طاقت اور تندرستی بھی چاہتے ہیں درست عذاب بھی چاہتے ہیں اور صحیح حواظ چاہتے ہیں تو صرف اپنے سہولت اپنی آسانی اور تکلیف کے کٹنے کے لیے نہیں امت کو صحیح باتیں نسکے اور وسیعتیں کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی تبلیغ تعلیم اشاعت کا اللہ ایسا زبردست حرص اتا فرما دے ایسا خوبصور شوق اور تمنا اور عارض اتا فرما دے کہ اللہ مال بھی مانگے تو تبلیغ کے لیے اللہ صحت بھی مانگے تو اشاعت کے لیے اللہ اوقات میں برکت مانگے تو دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر دوں اور یہ آخری وسیعتوں میں سے وسیعت کیا تھی نماز اور غلام یہ وسیعتیں جو نبی نے اتنی مشکتیں اٹھا اٹھا کر ہم تک پہنچائیں اللہ ان وسیعتوں کو تھامنے کی توفیق اتا فرما ربی جعلنی مقیم اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اتا فرما آپ نے فرمایا کہ شاد مشکیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ وسیعت کروں پھر آپ کو ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے طب میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد ہم نے آپ کے اوپر سے پانی بہایا یہاں تک کہ آپ ہماری کی اور اپنے آرام اپنے سکون اپنے راحت اور اپنے کیف و نشات سے کتنی بے خبری ہے اللہ یہ سنتیں سکھا بھی دے اللہ یہ یاد رکھنے کی توفیق بھی فرما دے اور اللہ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بھی بنا دے حدیث نمبر 151 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی وآل نے پانی کا ایک برطن منگ وائی تو آپ کے پاس ایک کھلے مو والا چوڑا پیالہ لائی گیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ نہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پانی کو دیکھنے لگا وہ آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا یہ وہی موجزہ ہے جو ہمیں ایک اور واقعات میں پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت انس رضی اللہ انہ کا بیان ہے کہ میں نے ان لوگوں کا اندازہ کیا جنہوں نے اسے وضو کیا تو ستر اسی کے قریب لوگ تھے یہ وہی موجزہ ہے جو عرضی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو ان کی حیات طعیاب میں نواز آگیا حدیث نمبر 35 ایک مد سے وضو کرنا حدیث نمبر 152 حضرت انس رضی اللہ ان سے روایت تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 کیا جا سکتا ہے یعنی پانی اگر پیالے میں ہو پانی اگر ٹب میں ہو پانی ایک لگن میں ہو پانی تشت میں ہو مختلف برتنوں سے ہم نے تذکرہ دیکھا کہ ان سے پانی کیا جا سکتا اور مستعمل پانی کی حوالے سے بات کی اب یہاں پر یہ بتایا جا رہے کہ وضو کے لئے کم از کم کتنا پانی غسل اور وضو کے لئے کم از کم کتنا پانی لازم ہے اور منمم اتنے سے وضو کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اتنا ہی ضروری ہے اگر اس سے زیادہ میسر ہو تو اس سے زیادہ بہر کیف استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پسندیدہ کیا ہے اسراف سے بچنا اور زیاد سے بچنا چاہے وہ پانی ہی کیوں نہ ہو پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت تو لہذا اس کے اسراف سے بہر کیف بچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ساس سے غسل اور ایک ساس سے کچھ زیادہ سے وضو کا ایک مد سے وضو کرنے کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے یہ دونوں ساس اور مد جو ہیں یہ ناپنے کے پیمانے جیسے ہمارے میٹرک سسٹم میں لٹرز ہوتے ہیں سیر ہوتے ہیں اسی طرح گیلنز وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی طرح چار مد جیسے ہمارے سیر کے اندر چار پاؤ ہوتے ہیں اسی طرح کا معاملہ ہے ایک سا کے اندر جو اس کا چھوٹا حصہ ہے وہ ایک مد ہے اور چار مد ایک سا بنتے ہیں سا اگر آج کے حوالے سے کنورٹ کریں کیونکہ یہ تو اس زمانے کا ناب تول ہے ہمیں اس کو اسٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو تقریبا پونے تین سیر اور اگر کلو گرام کی حوالے سے کریں تو دو کلو اور سو گرام یعنی تقریبا دھائی سو گرام سے زرہ سا کم پونے دین سیر یا دو کلو اور سو اور مد جو ہے وہ اس حساب سے تقریبا یارہ چھٹاک تک بن جائے گا وہ بہت ہی تھوڑا سا پانی ہے گویا یہ منمم اماؤنٹ ہے میں پھر دور آ رہی ہوں یہ منمم اماؤنٹ ہے اسے زیادہ پانی بہر کیف استعمال کیا جا سکتے اور خاص طور پر یہ یارہ چھٹاک یارہ چھٹاک اگر میں سیر کے حساب سے بتاؤ تو یارہ چھٹاک تک بن جائے گا بہر کیف یہ مکہ اور مدینہ کے وہ دور جہاں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی نہ کوئی چشمیں تھے نہ کوئی بہت زیادہ قلت تھی تو منمم اماؤنٹ جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے بتا دی گئی آگے چار حدیثیں جو ہے ان کو ہم سیدھا پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو احکامات ہیں اس کی وضاحت ہم کر لیں گے باب نمبر 36 موزوں پر مساح کرنا حدیث نمبر 153 حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مساح کیا عربی کے الفاظ پڑھیں انہو کے بے شک یعنی اس میں شک شما کوئی نہ کرنا مساح آپ نے مساح کیا اوپر دونوں موزوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مساح کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مساح پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے موزوں پر حدیث بیان کریں تو کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھ اصل میں وضاہ سے واقعہ کچھ ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سعید بن عبی وقعہ سے موزوں پر مساح کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر پھر کنفرم کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے کہ حضرت سعید پھر کسی اور کے پاس نہ جان حضرت عمر نے ایک عجزی بھی کی انکساری بھی کی اور حضرت سعید بن عبی وقعہ کے حوالے سے ان کی جو علمی فوقیت تھی ان کی اپنی ذات پر اس کو تسلیم بھی کیا حضرت عمر بن عبی وقعہ کا علمی فضیلت بھی پتہ چل رہی اور صحابہ اکرام کے رویے میں آجزی بھی نظر آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو علمی طور پر ہمیشہ دوسرے سے کم تر ہی سمجھتے تھے حدیث نمبر وان ایٹ فیفٹی فور حضرت عمرو بن عمی زمری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مساہ کرتے ہوئے دیکھا انہو رعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمزہ واللخفین کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو کیا اور پھر موزوں پر مساہ کیا حدیث نمبر وان فیفٹی فائیو حضرت عمرو بن عمی زمری رضی اللہ عنہ باب نمبر تھرٹی سیون حدیث نمبر وان تھرٹی سکس حضرت مغیرہ بن شعب رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اب وضو کر رہے تھے میں جھکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزوں کو اتار دوں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں رہنے تو میں نے ان کو با وضو پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مساح فرمایا گویا یہ چاروں احادیث قسمات کا جواز دے رہی ہیں چاروں کی چاروں احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک عمل یعنی موزوں پر مساح کا تصور اور اس کا جواز واضح طور پر واضح ہو رہا ہے انہو کہ اس میں کوئی شک نہیں صحابہ گرام نے راویان نے جنہوں نے بھی حدیث بتائی انہوں نے انہو اور رعیہ کے الفاظ بتائیں کہ راوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مساح کرتے ہوئے دیکھا کچھ کے نزدیک یہ رائے ہے کیونکہ آخری حدیث جو آپ نے پڑھی اس میں سفر کا تذکرہ ہے تو کچھ کے نزدیک یہ رائے ہے کہ موزوں کا مساح صرف سفر کی حالت میں ہے لیکن دوسرے گروہ کے نزدیک یہ سفر کے علاوہ مقیم کو بھی جائز ہے کیونکہ جو پہلی تین احادیث ہم نے پڑھی اس میں خاص سفر کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا ایک حدیث میں سفر کا واقعہ موجود ہے اور پہلی دو حدیث میں پہلی تین احادیث میں کہیں سفر کا تذکرہ پر مسا کرنے کا جواز موجود ہے موزوں پر مسا کرنے کے لیے احادیث بہت کثیر تعداد میں موجود ہے سہہ ستہ کی چھئوں والیومز میں کتاب الوزو میں کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں اور یہ احادیث تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں تو گویا تواتر کی حد تک البتہ سر کی بجائے امامہ پر مسا کرنے کے حوالے سے اکثریت کی رائے اس کے خلاف اکثریت کی رائے موزوں پر مسا کرنے کے حق میں ہیں لیکن اکثریت کی رائے امامہ پر مسا کرنے کے خلاف ہیں تو گویا موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے موزوں پر مسا کا واضح طور پر سمجھ لیجئے طریقہ اور انداز کچھ ایسے ہوگا کہ ایک شخص جو بے وضو ہے وہ ایک دفعہ مکمل وضو کرتا ہے مکمل وضو کرتا ہے یعنی اپنے سارے جسم کے آزا یعنی پاؤں کو بھی دھو لیتا ہے اپنے پاؤں کو الالکابین ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لیتا ہے مکمل وضو کر لیتا ہے اور وضو ہی کی خالت میں یعنی ابھی باب وضو خالت ہی میں اپنے موزے پہن لیتا ہے باب وضو حالت ہی میں موزے پہننے کے بعد اب جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کے وضو میں نقص ہوگا اور اس کو نیا وضو کرنا ہوگا تو یہ موزے یا یہ جرابیں جو اس نے وضو ہی کی حالت میں پہنی تھی اور پھر اتاری نہیں تھی یاد رکھئے کہ پہنے رکھنا شرط ہے دو شرطیں ہیں ایک تو وہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے اور دوسرا وہ موزے اتارے نہیں جائیں گے اگر وہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے کانٹینیوسٹی پہنے گئے اتارے نہیں گئے تو اگلی دفعہ جب وضو میں نقص ہو اور اس نے نیا وضو کرنا ہو تو باقی سارے آزاق کو وضو کے حوالے سے فرضیت ادا کرنے کے بعد موزوں کے اوپر مساہ کیا جا سکتا ہے اور یہی بات یہاں سے ثابت ہے موزوں پر موزوں پر مساہ کا انداز اور طریقہ کیا ہوگا ہمیں حدیث کے حوالے سے سنت کا طریقہ پتہ چلتا ہے ہاتھ کو تر کرنا مساہ دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے ہاتھ کو تر کرنا اگر اس کو جھاڑ بھی لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ بھی جھاڑا جائے تو بھی درست ہے بائیں ہاتھ کو تر کرنا جھاڑنا یا نہ جھاڑنا اور اس کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں موزے کو اوپر سے مساہ کرنا پاؤں کی انگلیوں کے سروں یعنی پنجوں سے لے کر جہاں پر پاؤں ٹانگ کے ساتھ ملتا ہے وہاں تک مساہ کرنا موزوں کے اوپر سے مساہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا پہلے اس کو گیلہ تر کیا جائے گا جھاڑا جائے یا نہ جھاڑا جائے پہلے دائیں پاؤں پر پھر اس کے بعد بائیں موزے پر پہلے دائیں موزے پر پھر بائیں موزے پر اوپر کی طرف آگے سے پیچھے کی طرف اچھی طرح سے مزا کیا جائے گا کہ ہلکی سی طری موزوں میں رہ جائے نیچے کی جانب مساہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ ان کا قول آتا ہے کہ اگر دین کے احکامات میں عمل کرنے اگر دین کے احکامات یا سنت کے طریقوں میں عمل کرنے کے لیے ہر کام پر کوئی جواز ضروری ہوتا تو میں کہتا کہ موزوں کا مساہ نیچے سے کیا جائے یعنی حضرت علی نے کہا کہ اگر کام کرنے میں کوئی لوجک ڈھونڈ نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ لوجیکل یہ لگتا ہے کہ موزوں کے مساہ کو اوپر سے نیچے کے مقابلے میں زیادہ کرنا ضروری تھا کیونکہ آپ پتہ کہ انسان چلتا ہے پھرتا ہے شوز وغیرہ ہمیں بھی نیچے والا سول جو ہے اس کے گندے ہونے کا امکان زیادہ ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کام لوجیکلی کرنا ضروری ہوتا تو پھر میں کہتا کہ موزوں کا مساہ نیچے سے کیا جائے حالانکہ بہت تفاشریت کے حکمات میں لوجیک سمجھ نہیں آتی بس اس کو اس انداز سے کیا جاتا ہے جیسے حکم ہے تو لہٰذا یہ مساہ اوپر کی جانب سے کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ یاد رکھئے کہ مساہ کی مدت کتنی ہے مساہ کی مدت مقیم کے لیے یعنی وہ شخص جو مسافر نہیں ہے مساہ کی مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور اسی طرح مسافر میں مساہ کی مدت تین دن اور تین راتیں ہیں مدت کا مطلب کیا ہے مدت کا مطلب یہ ہے کہ جب شخص نے وضو کیا وضو کی حالت میں موزے چڑھائے اور پھر ان موزوں کو اتارا نہیں ان موزوں کو بدلا نہیں اور وضو ہی کی حالت میں پہنے ہوئے موزوں کو جاری رکھا تو جب اس کا یہ وضو ٹوٹے کا تو وضو ٹوٹنے کے اگلے چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن ایک رات میں جب بھی اس کو وضو کرنا ہوگا چوبیس گھنٹے ایک مقیم اس موزوں کے اوپر مسا کرتا رہے گا اور کر سکتا ہے بشرتے کہ اس نے موزے اتارے نہیں اور اسی طرح مسافر کے لیے یہ میعات جو ہے وہ تین دن تین راتیں ہیں یعنی مسلسل وضو کے ٹوٹنے کے بعد تین دن تین راتیں اسی موزے پر جو اس نے بدستور پہنا رکھا وہ مسا کر سکتا ہے یعنی جب وضو میں نقص ہوگا وہ وضو کرے گا نیا تو پاؤں کو دھونے کی وجہ اس موزے پر جس کو اس نے بدلا یا اتارا نہیں اس پر مسا کیا جائے یہ یاد رکھئے گا کہ موزے کے اتارنے کے بعد پھر پاؤں کو دھونا لازم ہوگا بغیر وضو کی حالت میں اگر موزہ اتار دیا گیا تو پھر یہ موزے پھر یہ مسا اس موزے پر نہیں کیا جا سکے گا موروور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ موزوں پر مسا وضو کے لیے تو ہے غسل کے لیے یہ اجازت موجود نہیں ہے غسل کے لیے یہ اجازت موجود نہیں ہے اور موزوں کے حوالے سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ موزہ کس قسم کا ہونا ضروری ہے کچھ کے نزدیک تو رائے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف چمڑے کے موزوں پر مسا کرنے کے حوالے سے حکم ہے حالانکہ الفاظ واضح طور پر خفین کے موجود ہیں اور خفین خالصتاً چمڑے کے موزوں کے لیے الفاظ نہیں ہے ہر قسم کے موزے کے لیے الفاظ ہیں یہ موزہ کیسا ہونا ضروری ہے یہ موزہ جس پر مسا کی اجازت اور لچک ہے یہ موزہ موٹا موٹا یا دو بیس یعنی بہت پتلا بہت باریک ایسا پتلا اور باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے پاؤں کی کھال جل انگلیوں کی ساک ناخن وغیرہ نظر آئے جیسے آپ آج اوڈ فیام میں دیکھیں کہ ہماری جو پاپ ساکس وغیرہ جو بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں ان پر مسا نہیں کیا جا سکتا موٹا اور دو بیس ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے کھال وغیرہ نظر نہ آئے اور وہ موزے اتنے اونچے ضرور ہونے چاہیے کہ ٹخنوں کو اچھی طرح سے ڈھاپ دیں ٹخنوں سے نیچے والے موزے یا باریک اور پتلے موزے ان پر مسا جائز نہیں ہیں وہ موزے جو موٹے ہیں دو بیس ہیں پاؤں اور پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کو اچھی طرح سے ڈھاپ پے رکھتے ہیں اور ایسے بھی نہیں کہ ٹخنیں بس اوقات کھلتے ہیں اور بس اوقات کور ہوتے ہیں ایسے موزے نہیں لیکن وہ موزے جن کے جو ویل اب آفدہ ٹخنیں ہیں اور ٹخنیں لگاتار ان کے ساتھ ڈھاپے رہتے ہیں ان پر مسا کیا جا سکتا ہے ہماری شریعت کے حکامات میں بہت سے حکامات میں بہت لچک بھی ہیں اللہ جہاں جتنی لچک ہے اس کو سمجھنے اس سے فائدہ اٹھانے لوگوں کو اس سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی خود سے خود شریعت کے احکامات کو بدلنے کی جسارت کرنے والا بدبخت نہ بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دین کی خوبصورتیاں سہولتیں آسانیاں شرح صدر سے سمجھ کر اللہ ان کو ان کی حدود تک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین موزوں کے مساء کے حوالے سے میں نے بات تو کر دی لیکن یاد رکھے گا افضل بہرکیف پاؤں کا دھونا ہی ہوگا افضل زیادہ اجر زیادہ ثواب والا اور وضو کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بہرکیف دھونا ہی ہوگا کسی مجبوری بیماری یا عذر کے تحت بہرحال یہ مسئلہ اور طریقہ اپنایا جا سکتا ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین